السلام علیکم ورحمت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا صلوق کرتے تھے احادیث سے معلوم کرتے ہیں جس طرح کے قدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ باہر مسجد نبوی کے سہن میں حبشی لوگ نیزبازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تم دیکھنا چاہتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پرماتی ہے کہ ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کندے کی پیچھے کڑا کر لیا کہ یہاں سے دیکھ لو تاکہ پردہ بھی برقرار رہے حضور نبو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مظاہرے سے دلچسپی نہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی دلداری کے خاطر کڑے رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑے دیر کے بعد پوچھا عائشہ چلیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اور دیکھوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے رہے اور پرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم وعنا خیارکم لنسائی جس کا ترجمہ ہے تم میں سے بہتر وہ لوگ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اللہ اکبر اس طرح ایک اور واقعہ حدیث میں مذکور ہے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے یہ بھی امہات المؤمنین میں سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے میری چہرے کو حلوہ سے لیپ دیا تھا اس نے کچھ پکایا تھا تو میرے چہرے پہ لیپ کر دیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تو بھی عائشہ کے چہرے کو حلوہ یا حریرہ سے مل دے چنانچہ میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرے پر ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن سے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیئل پر ہن سے تھی اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اے عبداللہ اے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ تھا کہ وہ اندر آ جائیں گے تو ہم سے فرمایا جا کر اپنا مو دولو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیبت محسوس کرتی رہی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیبت کالحاز رکھتی تھی اللہ اکبر اس طرح حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چل رہی تھی ایک حدی خواہ حدی ان اشعار کو کہا جاتا ہے جنہیں پڑھنے سے اونٹ اور ارتیز چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے اونٹوں کو حدی پڑھ کر آگے چلا رہا تھا یعنی ایک حدی خواہ یہ کام کر رہا تھا اور یہ ازواج متحرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی خواہ کو پرمایا اے انجشہ تیرا بلا ہو ان کانچ کی شیشوں کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ تیز نہ چلاو سبحان اللہ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھی اور ان کو ہساتے بھی تھی اور ان کو پروٹوکول بھی دیتے تھی اس طرح ایک ورہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقی یعنی جنت البقی سے لوٹے تو میرے سر میں درد تھا میں کہہ رہی تھی ہائی میرا سر ہائی میرا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ہائی میرا سر یعنی بتہور مزاح فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کوئی بات نہیں اگر تو اس درد سر میں مر گئی تو میں تجھ کو کپن دوں گا اور تیری نمازی جنازہ پڑھ کر تجھے دپن کر دوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد یعنی میرے بعد آپ میرے گھر میں اور بیوی لائیں گے چائنہ پنٹاروگیشن یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دئیے اب اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور اپنے بیویوں کے ساتھ کتنے فرنک تھی اور ان کا کتنا خیال کرتے تھی اور ان سے دل لگی کے لئے ہنسی کی باتیں بھی کیا کرتے تھی جس طرح حدیث میں ذکر ہو چکا جزاکم اللہ خیر